امریکہ میں بیٹھے رہے وہاں ان کی ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکی اس کے بارے میں ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے ایسا کیوں ہوا ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ جس قسم کی اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں اور ہندوستانی لوبی کا جو اس و رسوخ ہمیں نظر آتا ہے اس سے کس قسم کے چیلنجز جو ہیں پاکستانی ریاست کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں میں بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شہباز گل جو فیکلٹی ممبر ہے سینٹر فرس آف تیشن اینڈ میڈل اسٹن سائیڈیز کے یونیسٹری اف ایلینوائی ایٹ اربینا شمپین میں ڈاکٹر سب ای ویری وارم بیلکم تیو تینکیو مویت ٹوٹ سب اس کی کیا وجہ ہوئی یہ تو بات بڑی واضح ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے بڑی وارم لی ریسیف کی پریزنڈ پرائم منسٹر نباسری صاحب کی کال اور ان کو کہا ٹیریفک گائے فینٹیسٹک پیپل سب کچھ لیکن اس کے بعد تاریخ فاطمی صاحب کو اتنا جو کول چھولڈر ملا ہے اس کی کیا وجہ ہے مویت یہ اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور ان کی جو فارم پولیسی کی ٹریننگ ہے وہ بلکل زیرو ہے اور انہوں نے پبلک ایڈمیسٹریشن میں بھی کبھی کوئی ٹائم نہیں گزارا تو ان کو پبلک ایڈمیسٹریشن کی جو دنیا ہے اس میں کس طریقے سے یا ڈپلومیسی کی جو دنیا ہے اس میں کس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ملتے ہیں یا کنٹریز کے انٹرسٹ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ایکسچینج کیا جاتے ہیں اس کی ابھی ان کی بہت زیادہ ٹریننگ نہیں ہے تو امریکہ میں بزنس مین یوزیلی اس کو آپ ہپوکریٹیکل کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو تھوڑے وارم ایکسچینجز کرتے ہیں بزنس مین جب آپ ان سے ملتے ہیں تو انہوں نے از ای بزنس مین ہی پریزڈ پاکستانی پرائم منسٹر الیجنلی یہ کہا جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں میں آپ کو جانتا ہوں میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بزنس مین سے ملتے ہیں اور وہ آپ کی تعریف کرتا ہے اس میں کوئی کنکریٹ بات نہیں ہوتی لیکن کیونکہ آپ کے ہاں ان ہاؤس بہت ساری پرابلمز چل رہی تھی پینامہ پیپرز کی اور بہت سارا پریشر تھا آرمی کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ چینج ہو رہی تھی اور آپ کے پرائم منسٹر کو کہیں نہ کہیں سے رگنیشن چاہیے تھی کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں انہیں سپریم کورٹ میں بہت سارے برے حالات کا سامنا تھا تو اس سناریوں میں میرے خیال میں جو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو اچھا پلے نہیں کیا انہوں نے کچھ وام جذبات دکھائے جو کوئی وان ان وان کال تھی جو کہ ڈیسائیڈ نہیں تھی کہ اسے پبلک کیا جائے گا اور جو فورن ڈیپلومیسی کے نومز ہیں اس میں ایسی کالز کو اس طریقے سے پبلک نہیں کیا جاتا کیونکہ ہر ورڈ کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں اس چیز میں بہت لے دے ہوئی کیونکہ انڈیا نے بہت اگریسیف سٹانس لیا اور امریکہ میں یہ سوچا گیا کہ انڈیا کو انوائی کیا گیا ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اور پاکستانی پرائیم منسٹر کے اس یا ان کے آفس کے اس عمل کو بھی لوگوں نے جو امریکہ میں اب یہ ہم جانتے ہیں ڈاکٹر شاہباز گل صاحب ہم کے بعد جانتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں چوبیس گھنٹے کے بعد ایک بنفی رد عمل کیا اور انہوں نے ایک کلیریفیکیشن دی کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب تاریخ فاطمی صاحب وہاں پہ تھے اور ان سے جو ملاقات نہیں ہوئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نرازگی کا بھرمی کا اظہار کیا گیا ہے پاکستانی پرائیم منسٹر ایم تاریخ فاطمی ایکزیکلی موید اور بلکہ میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ باتیں بتاؤں کہ وہ کیونکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا انہوں نے جسٹ وارم گریٹنگز ایسچینج کی اور یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں سے سپریم کورٹ سے یا کہیں سے انڈورسمنٹ چاہیے تھی وہ انہیں لگا کہ امریکن پریزیڈنٹ سے مل رہی ہے اس کو پبلک کرتے ہیں اسے ہمیں پولیٹیکل مائلیج ان ہاؤس ملے گی پاکستانی گورنمنٹ کا ہرگز یہ پرپس نہیں تھا کہ وہ آوٹ آف کنٹری اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں لیکن امریکہ میں آوٹ آف کنٹری لائک انڈیا نے وہاں پہ ناراض کی غیزار کیا تو اس وجہ سے ڈانلڈ ٹرم کی جو ایڈمسٹریشن ہے وہ بہت بڑی ناراض ہوئی ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ وہاں پہ بہت کوشش کرتے رہے ان کی ایڈمسٹریشن میں کسی کی فگر کو ملنے کی جو کہ کامیاب نہیں ہوئی بلکہ یہاں تک مجھے ایک ان سائٹ سورس نے انفرمیشن دی کہ یہ تقریباً دھائی گھنٹے دو گھنٹے پنتالیس منٹ کے قریب دو گھنٹے پینتیس منٹ سے پنتالیس منٹ کے قریب ٹرم ٹاور کے قریب ایک کافی شاپ میں بیٹھے رہے ہمارے جو یہاں سے پریزنٹیٹیو گئے ہوئے تھے ٹرم صاحب کو ملنے کے لیے تاکہ جی اور ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور اس میں یہ دیفنیٹلی کوشش کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو انویٹیشن بھی ملے جو کہ شاید ابھی بھی یہ کامیاب ہو جائیں بہت سارے ہیڈ آف سٹیٹس کو بلایا جا رہا ہے لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے پاکستان کی جو ڈپرومیٹک مشن ہے واشنگٹن کے اندر اور نیو آپ کے اندر یہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ یہ ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کرواتے ہیں ان کا کوئی اثر اثر نہیں ہے موید انفرچنیٹلی میرے خیال میں آپ میرے خیال میں میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستانی فورن آفس اور ڈپلومیسی کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے پہلے بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کرنٹ گورنمنٹ کے ٹنیور میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس کوئی فل ٹائم فورن منسٹر نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے پاسنل ریلیشنشپس بیلڈ کرنے کی انہیں منوور کرنے کی اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو وہاں پر مشل ہے وہ ان کے پبلہ یا انہوں نے کام نہیں کیا فاطمی صاحب نے یہ انیشیٹیو خود سے لیا انہوں نے یہ ٹرائی خود سے کی اور جو وہ ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے وہاں بیٹھے رہے انہیں امید تھی کیونکہ ان کا کچھ سوچ تھا جس سے وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی اور ان کی وہ ملاقات نہیں ہو سکی بہت زیادہ کوشش ہے اور ان کو مایوس واپس آنا پڑا ابھی تک وہ جہنے بھی اپنے ٹارگٹس لے گئے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے ہم یہ مسلسل پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ہندوستانی لوبی کے بہت سے بااثر شخصیات ایسی ہیں اس میں بزنسمن ہیں ایکسیکٹیوز ہیں ابھی عجید دوال صاحب کی ملاقات مائیکل فلین کے ساتھ ہو گئی ہے پشتے چوبیس گھنٹوں میں لیکن کیا پاکستانی لوبی کے بھی کوئی ایسی شخصیات ہیں جو ڈالل ٹرمپ کی ٹیم کے آگے پیچھے امپورٹنٹ ہیں ان کے قریب ہیں نہیں انفرشنٹلی مہید میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم تک پاکستانی جو پریزنس ہے وہ پاکستانی پریزنس جتنی ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ یو ایس الیکشنز کے دوران بہت سارے پروگرامز کی اور میں آپ کو بتاتا رہا کہ پاکستانی لوگوں نے بلکل بھی ڈالل ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کیا میں نے خود بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا لیکن میں آپ کو ہمیشہ سے یہ بتاتا رہا کہ وہ جیتیں گے تو جب آپ نیشنل پولیسی بناتے ہیں تو اب یہ چوائسز نہیں کرتے کہ کون سا بندہ اچھا اور برا ہے آپ اپنے کنٹری کے بینیفٹ کے لیے سوچتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یا پاکستان کی جو وہاں پر ڈائس فورٹ آیا انہوں نے کیوں اس چیز میں انویسٹ نہیں کیا کہ ڈالل ٹرمپ کی کیمپین میں بھی کچھ انویسٹ کیا جائے تاکہ اگر کل کو وہ جیت جائیں جو کہ مجھے نظر آ رہا تھا یا بہت سارے اور لوگ کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جیتیں گے اور ہم یہ کہہ رہے تھے بہت پہلے سے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں کہ انڈیا سے انہوں نے نکی ہیلی کو جن کے پیرنٹس پنجاب سے ہیں ان کو انہوں نے الیکٹ کیا پاکستان کے بارے میں دیفنیٹلی ان کی ان کا بڑا سٹرونگ اپینین ہے اس کے علاوہ انہوں نے ہیلتھ منسٹری میں ابھی ریسٹلی کالیا پرسونوں نے ایک نئی اپوائنٹمنٹ کی جس میں وہ ایک اور انڈیا خاتون کو لے کے آئے ہیں تو وہ اپنی کیابنٹ میں بہت سارے اور انڈیاں کو بھی لائیں گے انڈیاں بزنس مین ان کے بہت سارے قریب ہیں میں پاکستان کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کے ارامے پاکستان کے لیے پرابلمز بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اچھا اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ کی انڈین پرسانیٹیز کی اس میں بزنس مین بھی ہیں اب عجید دوال صاحب کی ملاقات جنرل مائکل فلن کے ساتھ ہوئی ہے اس کی کیا سگنفیکنس ہے اس کو کیسے ہم دیکھیں سمجھیں دیکھیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ انڈیا نے چند مہینے پہلے دو سے ڈھائی مہینے پہلے انہوں نے ایک بل کچھ کانگریسمن اور سینیٹرز کے تھو لے کے آئے تھے کہ پاکستان کو ٹیررس سپورٹنگ سٹیٹ اٹکلیر کیا جائے تو اس وجہ سے ہوا یہ ہے کہ انڈیا اسی اجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کا پرپس یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نے کس طریقے سے انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ لنک کیا جائے اور کوئی نہ کوئی ایسی سیچویشن انڈیا پاکستان کے بورڈر پہ بنائی جائے جیسا کہ پہلے ایک دو اٹیک ہوئے اوڑی میں اور کہیں اور ایسا کوئی اٹیک ہو یا کوئی ایسی ڈیویلپمنٹ ہو اور ڈانلڈ ٹرم کو مجبور کیا جائے اور کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم اگریسیو ہے اور وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں لیتے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو انڈیا یہ ملاقاتیں کر گیا اور دوسری طرف وہ ایسا کوئی حملہ کریں گے یا کروائیں گے جس سے وہ ڈانلڈ ٹرم کے اگریسیو کے ساتھ لیں کو چاہے گی یعنی زمین پہ کوئی ایسی چیز کریئٹ ہو جائے یعنی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 جنوری 2017 سے پہلے پہلے یا اس کے فوراں بعد برے صغیر میں ساؤتھ ایشیا میں کشمیر میں ہندوستان میں کسی جگہ پہ کوئی ایسی بڑی چیز ہو سکتی ہے جس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے ان کی جو ٹیم ہے انہیں ہندوستان پاکستان پہ ایک واضح پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی ایسی چیز افغانستان میں بھی ہو سکتی ہے اگر ایسی امریکن فورسز انڈیا میں ہو سکتی ہے اگر ایسی انڈیا انڈرس کشمیر میں کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جی بالکل میں یہ کہوں گا کہ ان کے آفیس کو ٹیک آور کرنے ایک سے تین سے چار مینے کے اندر یہ ہو سکتی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ضرور ہوگی کیونکہ وہ پہلے سے پلان کر چکے ہوں گے اور ابھی جو ان کی اگریسیف میٹنگز ہیں اور سب کچھ ہے اور جو پاکستان کے ساتھ وہ مسئل شوک کر رہے ہیں مجھے یہ نظر آرہے کہ وہ کچھ کریں گے اور انہیں پتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ بہت اگریسیفی بیہیو کرتے ہیں شورٹ ٹیمپرڈ ہیں اور کم سوچتے ہیں تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے اور پاکستان کے اقلاب ڈانلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی کوئی بہت اچھا مسئلہ ہے کہ آپ کی زبان بڑی کالی ہے کوئی ایک سال پہلے آپ نے دنیا نیوز کے پروگرامز میں یہ پریڈک کرنا شروع کر دیا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ جیت سکتے ہیں اور بڑا اس کا خدشہ ہے کہ وہ جیت سکتے ہیں سوہات دی آپ نے اکسپین کی تھی اب آپ یہ ایک اور بڑی خطرناک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت پاکستانی دانشفر میڈیا تھنگ ٹینکس پاکستانی اسٹیمشمنٹ فارم آفیس جو ہیں اس بات کو غور سے سنیں گے پہلے سے اس کی تدبیر انہیں کرنی پڑے گی تاکہ اس کی پیونچن جو ہم کر سکیں یہ تھوڑا سا بتائے آگے چلتے ہوئے وائننگ اپ ڈیسکیشن اسلامو فوگیا کے حوالے سے مسلمانوں پہ بین لگانے کے بارے میں ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا برلن اور ٹرکی کے واقعات کے بعد کہ میں صحیح کہتا تھا اور میں واقعی بین لگاؤں گا اس کی اب کیا اہمیت ہے دیکھئے موہید ڈانلڈ ٹرمپ جب بھی کوئی امریکن پریزیڈنٹ پریزیڈنسی میں آتا ہے تو پہلے چار سال پہلے چار سال کو یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگلے چار سال کے لیے پریزیڈنٹ کیسے بننا ہے تو اب اگر اس نے اگلے چار سال کے لیے پریزیڈنٹ بننا ہے تو انہی لوگوں سے دوبارہ ووٹ لینا اور انہی لوگوں سے ووٹ لینا تو انہی اجنڈاز پہ لینا جیسے ہی کوئی ٹررزم کا واقعہ ہوگا وہ ریاکٹ کرے اور اب بھی برلن میں جب ہوا تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ دیکھا میں کہتا تھا نا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں لوگوں کو بلوک کرنا چاہیے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بین کر دیں گے اس کے بعد جب ان پر بیک لیش آیا تو انہوں نے کہا بین نہیں کروں گا لیکن جو ملک ٹررزم کے زہر میں مبتلا ہے میں ان سے آنے والے لوگوں کی سپیشل ریجسٹریشن اور ٹریک کروں گا ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک بڑا ہی براڈ اووریو ہمیں دیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کی جو الیکٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کی پریزیڈنسی جو ہے اس پہ کس قسم کے چیلنجز مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہیں پاکستان کی فورن پالسی کے لیے وزا بیس انڈیا اور پھر مسلمانوں کے لیے بردہ امریکہ میں ٹریول کے حوالے سے کس قسم کی دشواریاں جو ہیں وہ کھڑی ہو سکتے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کا فورن آفس جو ہے پاکستانی حکومت جو ہے پاکستان اسٹیبشمن جو ہے وہی چیزوں کو سیریسی لے گی ناظین